بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکٹ منیجمنٹ کی سیریز میں اب ہم بات کرنے والے ہیں پروجیکٹ سٹیکھولڈرز کے بارے میں پروجیکٹ سٹیکھولڈرز کون ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹیکھولڈرز کی ڈیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں سٹیکھولڈرز are the people which are directly اور indirectly attached with the project جو ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں انٹرنلی یا ایکسٹرنلی انہیں ہم سٹیکھولڈرز بولتے ہیں اب ان میں کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے پروجیکٹ سپونسر پروجیکٹ سپونسر کون ہوتے ہیں جو ہمیں پروجیکٹ کے لیے جاریکشنز پروائید کر ہوتے ہیں اور جو ہمیں پروجیکٹ کے لیے بجٹ پروائید کر رہا ہوتے ہیں اسے ہم پروجیکٹ سپونسر بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پروجیکٹ منیجر پروجیکٹ منیجر کون ہوتے ہیں جو پروجیکٹ کو اوورال دیکھ رہا ہوتے ہیں اور منیج کر رہا ہوتے ہیں اسے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پروجیکٹ ٹیم پروجیکٹ ٹیم میں ہمارے ڈفرنٹ دپارمنٹس کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہتے ہیں فورٹ پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمارے کسٹمرز یہ بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے بعد ہمارے سپلائرز جو آ جاتے ہیں سپلائرز کون لوگ ہوتے ہیں فور اگزمپل ایک انسٹرکشن کمپنی ہے تو اسے کسی مشینری کی ضرورت ہے تو انہوں نے کسی سے اگر وہ مشینری لینی ہے کسی کمپنی سے تو وہ کمپنی ان کی سپلائر ہوگی اور اس کے بعد لاست ہمارا سٹیک ہولڈر جو آتا ہے وہ ہوتا ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کس طرح ہمارا سٹیک ہولڈر ہے گورنمنٹ ہماری ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر ہے جب ہم کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی لیگل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ڈیفرین گورنمنٹ کے جو دپارمنٹ سے وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی ہم سٹیک ہولڈرز کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے کچھ سٹیک ہولڈر سے ہمارے کچھ سمجھ آئی ہوگی تینکیو سو مچ جزاک اللہ